بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت زیادہ جو محرکین ہیں یا جو جنہوں نے کتاب میں لکھی یا جو اینی شاہد تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ آر ایس ایس کے جو لوگ تھے وہ انیس سو چالیس سے وہاں پہ سری نگر میں اور ویلی میں دیکھے جانے لگ گئے تھے اور آئیسا آئیسا انہوں نے اپنا قدم جو ہے وہاں پہ مضبوط کرنا شروع کر دیئے تھے تو میں یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہم لوگ ستائیس اکتوبر کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بقاعدہ طور پہ ہندوستان نے اپنی فوج اتاری لیکن جو آر ایس ایس کی لوگ تھے انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اگر الگ مل بنتا ہے پاکستان تو اس کے ساتھ وہ نہ جائے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں مہراجہ کا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ مہراجہ نے قائدازم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دلی طور پہ جو رضا مندی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ کشمیر ہندوستان کے حوالے کرتا یا وہ پاکستان کے حوالے کرتا تو شاید اس کی یہ ہردرمی ایسی تھی کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو قرارداد پاکستان پہ یا الہاک پاکستان پہ جو ہے وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ سائن بھی کیے لیکن مہراجہ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور وہ خود مختار ریاست بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ شخصی جو مہراجہ کی اپنی مہا پہ گورنمنٹ تھی اس کا وہ خاتمہ چاہتے تھے مہراجہ کی اور ڈوگر راجہ کی جو فورٹ تھی اس وقت کی ان سے وہ نجات چاہتے تھے کیونکہ ان اٹھارہ سو چھالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک وہاں پہ بہت ظلم کیے گئے تھے مہراجہ کا کوئی اپنا جو کریکٹر ہے یا اپنی جو شخصیت ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ اس نے کشمیریوں کو بہت کوئی اچھا رکھا ہوا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ لگنے کی وجہ سے کشمیریوں کو ایک الک شناخ دی گئی تو میرا خواہ سے ان کو یہ اپنی سو جو ہے وہ کلیر کرنی چاہیے کہ مہراجہ جو ہے وہ مروسی ریاست بنانا چاہتا تھا اگر جیسے وہ خودمختار ریاست چاہتا تھا تو وہ کشمیریوں کو اپنی ریاہ سمجھتا تھا اگر وہ کشمیریوں کو حقوق دے رہا ہوتا یا اس نے ریاست کو بہت اچھا منظم رکھا ہوتا تو شاید ہم لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے وہ ایک خودمختار ریاست رکھنے کا حق بھی رکھتا ہے لیکن نہ تو اس نے الہا کے ہندوستان کیا اور نہ الہا کے پاکستان کیا اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ جو مقررین یا وہاں کے جو آپ سمجھ لیں جنہوں کتابیں لکھی ہیں یا اینی شاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہراجہ نے تو جو ایکسیشن ہے وہ بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں کیا وہ پیپر جو تھے وہ جالی تھے تو میں آج کے دن صرف یہ کہوں گی کہ ہم لوگ آج بھی شاید آج ستائیس اکتوبر ہے ہم لوگ جو ہے وہ ہر سال آج کے دن بائی نکلتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں ریلیاں کرتے ہیں اور آج کے دن کہتے ہیں کہ بائیس اکتوبر کو کہتے ہیں قبائلی آگے تو انہوں نے ریاست توڑ دی آج کے دن ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ڈھایا گیا اور بھارت نے اپنی فوج اتار دی لیکن میرا خال سے فوجیں بھی آگئیں قبائلی بھی چلے گئے لیکن مسئلہ وہاں ہی کھڑا ہے آج بھی تو اگر آپ دیکھیں تقریباً اٹھارہ کے قریب ہماری قراردرزیں یونائٹی نیشن میں پڑھی ہوئی ہیں تو ان میں سے عمل درامت پچھلے ساتھ سال سے نہیں کروایا گیا تو شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں پاکستان کی بھی ناکامی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ پچھلے ساتھ سالوں سے نہیں اٹھا سکا شملا ایگریمنٹ کیا گیا تو شملا ایگریمنٹ کو بھی دیکھ لیں وہ ایک انٹرنل ایگریمنٹ ہے اس پہ بھی عمل درامت نہیں کروایا گیا عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کر کے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے لیکن میرا خواہ سے جون کا اس کے سر پہ تو خیر جون بھی نہیں رینگ رہی اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ تری سیمیٹی اور تھٹی فائیو اس طرح بھی صوبہ بنانے کی بات کی جاری ہے لیکن جو یونائٹی نیشن کی قراردادیں ہیں ان پہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ابھی تک عمل درامت کرانے کی کوشش نہیں کی نہ پاکستان کی طرف سے نہ ہندوستان کی طرف سے تو میں آج کے دن صرف ایک پیغام جو آخر میں دینا چاہوں گی پرائم سر عمران خان کو کہ آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلے دو سال سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تری سیمیٹی کو ہٹے ہوئے بھی تقریباً دوسرا سال ہے تو آج تک آپ نے جتنی بھی حریت لیڈرشپ ہے چاہے وہ جے کے ایل ایف کی ہو چاہے وہ مسلم کانفرنس ہو چاہے وہ حریت لیڈرشپ مقدودہ کشمیر کی جو پاکستان میں رہتی ہے ان کو ہو آپ ان تمام جو حریت لیڈرشپ ہے ان تمام لیڈرشپ کو بلائیں ان اس قیادت کو بلائے اور ایسے لوگ جو تنگ ٹینکس ہیں جو قانونی راستہ جانتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کیسے وہ یونائٹی نیشن میں جا سکتے ہیں یا کیسے لوگوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو جمع کریں ایک ایسی ٹیم بنائیں جو کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں اجاگر کرے اور خاص طور پر یونائٹی نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہماری قراردادیں ہیں ان میں عمل درامت کروانے کے لیے کام کر سکیں